خلا میں اجنبی اجسام جو حیرت میں مبتلا کر دیں او موا موا حیرت میں مبتلا کرنے والا مہمان ایک پراسرار صورتحال ایک دمدار ستارہ ایک ناممکن حساب مزید کی تلاش ہبارہ ہبارہ اموہ موہ نظام شمسی سے باہر سے آنے والا ایک سیارچہ ہے جسے انیس اکتوبر کو دریافت کیا گیا تھا شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ چوڑائے کے مقابلے پر اس کی لمبائی کم از کم دس گناہ زیادہ ہے یہ شرح نظام شمسی کے اب تک دریافت شدہ کسی بھی جسم کے مقابلے پر زیادہ ہے چلی میں واقع دوربین سے اس کا مشاہدہ کرنے والی امریکی ماہر فلکی آت کیرن میچ اور ان کے ساتھیوں نے تفمینہ لگایا ہے کہ اس سیارچے کی لمبائی چار سو میٹرز ہے اور تیزی سے گھوم رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی چمک میں تیزی سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے چمک میں اسی تبدیلی کی وجہ سے امواموہ کی عجیب و غریب شکل کا اندازہ لگانے میں مدد ملی وہ اکتوبر دو ہزار سترہ میں خلا کے اس پار سے اُبھر کر سامنے آیا اور ہوائی کی ایک آبزرویٹری ریسد گاہ جہاں سے اجرام فلکی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کی ٹیلی سکوپ پر ایک روشن نکتے کی طرح نمودار ہوا خلا میں ستاون ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے یہ اجنبی چیز ویگا کی سمت سے آئی تھی ویگا ایک اجنبی ستارہ ہے جو ہماری زمین سے دو سو سنتیس کھرپ کلومیٹر دور ہے اس اجنبی چیز کی ہیت لمبے سگار کی طرح کی تھی جو ایک ویر معمولی جہاز جیسی ڈسک کی شکل میڈلا ہوا تھا جب تک یہ اجنبی چیز انسانوں کی مشاہدے میں آئی تب تک یہ ہمارے نظام شمسی میں موجود سورج کے سامنے سے گزر چکی تھی اور اس نے بالوں میں لگانے والی پن کی طرح اوٹرن لے کر ایک مختلف سمت میں سفر شروع کر دیا تھا اس عجیب و غریب خلائشے کا نام اومواموہ رکھا گیا جس کا ہوائی میں بولی جانے والی زبان میں مطلب ہے دور سے آنے والا پیغام رسان ہوائی یونیورسٹی میں ماہر فلکیات رابرٹ ویرک نے سب سے پہلے اس کا پتہ لگایا تھا اور اس خلائشے کی رفتار جان کر انہیں فوراں ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ شیعلم طبیعیات کے لیے ایک نئی چیز ہے یہ کوئی عام دمدار ستارہ یا سیارچہ نہیں تھا بلکہ یہ دور دراز کسی نامعلوم شمسی نظام سے آنے والی کوئی چیز تھی درہتے کت یہ دور کی دنیا سے آنے والی وہ پہلی چیز ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے اور جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے یہ بات بہت جلد ہی واضح ہو گئی کہ اومواموہ نامی یہ خلائی چیز جو کسی انجان دنیا سے آئی ہے اور اسی مناسبت سے یہ تھی بھی اتنی ہی عجیب و غریب سائنس دانوں کو اس سے جڑے دو حقائق میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی سب سے پہلے اس کی وہ پراسرہ رفتار تھی جو سورج سے دور جاتے ہوئے مشاہدے میں آئی اور اس رفتار کی وجہ سے اس کے بارے میں نظریہ قائم کرنا مشکل تھا کہ یہ شے کس مادے کی بنی ہوئی ہے دوسری بات اس کی عجیب و غریب شکل تھی کچھ اندازوں کے مطابق یہ چیز جتنی چوڑی ہے اس سے دس گناہ لمبی ہے اومواموہ سے پہلے خلا میں ملنے والی اس طرح کی لمبوتری چیز جتنی چوڑی تھی اس سے صرف تین گناہ ہی زیادہ لمبی تھی اس کی دریافت کے بعد آنے والے برسوں میں سائنسی جریدوں اور عالمی میڈیا کی شہ سرفیوں میں اس کے بارے میں قیاس آرائیں یا نظر آئیں کیا یہ ٹھوس ہائیڈروجن کا ٹکڑا تھا کیا یہ کائنات میں گردش کرتی دھول خاک کا ملہوبہ تھا یا جیسا کہ ہارورڈ کے ماہر فلکیات آویل ویب نے کہا کہ یہ ایک مصنوعی طور پر بنائی ہوئی چیز ہے جسے کائنات کے کسی حصے میں ایک ذہن اجنبی تحزیب نے تیار کیا ہے try okay At the end i'll say do subscribe my channel and hit the like button if this video is worthy otherwise don't forget to let me know in the comments how to improve it thank you have a good day and goodbye موسیقی